بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائٹس ہونے پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو میں ہوں زیولہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ہونے یوٹیوب چینل دوستو لون تو لے دیں لیکن واپسی کی تفصیلات کوئی بھی نہیں بتاتا آج آپ کو ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں میں جس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے واپسی کتنی دینی ہے اگر آپ دیس لاکھ دس لاکھ روپے اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آپ سے ش سبسیدائیس آپ کیسے اپنے گھر کے لیے لون لے سکتے ہیں اگر آپ نے اپنا گھر خریدنا ہے پلات خریدنا ہے آپ کے پاس اپنی زمین ہے اس کے اوپر آپ نے تعمیلات کرنی ہے یا پھر آپ نے صرف پلات خریدنا ہے تب بھی آپ لون لے سکتے ہیں لون کی جو رقم ہے وہ آپ کو بیس لاکھ روپے کی ادائیگی ہوگی لیکن آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑیں گے آپ کو کون سے بینک جانا پڑے گا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ کیسے کرنی پڑے گ جو کی اس ویڈیو میں بہت اہم پوائنٹ ہے آج آپ کے ساتھ تفصیل سے بات ہوگی کہ کیسے آپ نے لون لینا ہے کیسے اس کی واپسی ادائیگی ہوگی کتنی رقم کی مہانا کس آپ کی بنے گی دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں آل کافشن ضرور سلیٹ کیا کریں تاکہ نہیں آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ کو محصول ہو سکے تو چلتے ہیں دوستو دوستو آج ہم جس بینک کی بات کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پر اگر گوگل سرچ اگر آپ جنہیں انجین میں آپ لکھیں یو بینک ہوم لون ٹھیک ہے یو بینک ہوم لون آپ اس کو انٹر کریں گے جیسے انٹر کریں گے تو جو فسٹ ویلی ویب سائٹ ہوگی یو بینک ہوم لون گورنمنٹ مارک اپ سبسیڈی سکیم اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن کتنا کرنا بڑھتا ہے ریٹرن مطلب آپ دس لاکھ بیس لاکھ دیتے ہیں تو آپ کو آپ سے کس کتنی بنے گی جو کہ میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو یو بینک ہوم لون آپ کو دیتا ہے جی کورنمنٹ مارک اپ سبسیڈی سکیم کے تحت آپ کو گھر کے لیے رکم دیتا ہے لون دیتا ہے جو کہ آپ بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے ہم فیچر سب سے پہلے پڑھتے چلیں کہ فیچر کیا ہیں جی فیچر ہیں جی یو مائکرو فنیس بینک آفر جو ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں جو مائکرو فنیس بینک ہوتا ہے اس کی بہت ہی زبردست سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور آپ کو بہت کم جو انا آپ کی سیلری بھی ہے تب بھی آپ کو جو انا وہ لون دیتے ہیں یہاں پر ہمیں بتاتا چلوں جو بیسک پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو کس لیے دیے جاتا ہے بیسک پروڈکٹس وہ ہے جی فور پرچیز آف کنسٹرکشن ٹھیک ہے آپ کو جو انا کنسٹرکشن آپ کو جو انا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس فلات یا ہاؤس گھر موجود ہے یا فل نمبر ٹو پہ ہے جی آپ کو اگر جو انا آپ کے پاس اگر زمین خریدنی ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے تو وہ بھی آپ کو جو انا لون دیے جاتا ہے اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس کے اوپر آپ تعمیرات کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے لون ملے گا اور اگر آپ کے گھر موجود ہے اس کو آپ ڈبل سٹوریز یا اگر کمرے مزید بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ایکزسٹنگ پلات خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ جو انا لون لے سکتے ہیں اچھا اب کٹگری کے بارے میں کر میں بات کروں تو کٹگری اس میں الیجیبیلٹی کرٹیریہ کیا ہے جو الیجیبیلٹی کرٹیری سے مراد وہ افراد جو کس کے اہل ہیں یا جو افراد اس کے اہل نہیں ہیں یہاں پر نمبر وان پر جو ہے جی وہ ہے جی کہ آپ کے پاس جو ہونے شناکتی کارڈ ہونا چاہیے آپ گورنمنٹ سے جاری شدہ شناکتی کارڈ جیسی ہے نیسیب آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے عمر پچیس سال سے ساٹھ سال تک ہونا چاہیے آپ پہلی دفعہ جو ہونے لون پر اپلائی کر رہے ہو اور منیمم آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ ہونی چاہیے جی پچیس ہزار جو کہ سب سے اہم پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی پچیس ہزار بھی انکم ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی اب اس میں فیچرز کیا ہے مطلب کتنی رقم آپ کو ملے گی اور آپ نے واپسی کیسے کرنی ہے تو یہاں پر جی سائلنٹ فیچرز یہاں پر میں بات کروں تو یہاں پر نمبر وان پر جو ہے وہ ہے جی بیس لاکھ روپے تک آپ کو لون امونٹ پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو عرصہ ہے وہ آپ کو پانچ سال سے لے کر بیس سال تک عرصہ آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ یہ سیکنڈ نمبر پر آپ کے لئے موجود ہے تھرڈ نمبر پر ہے جی آپ کی ریپیمنٹ منتلی انسٹالمنٹ یہ کتنی ہوگی اور جو سب سے انپورٹن چیز جو میں آپ کو بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ اس کی منتلی انسٹالمنٹ آپ کے کتنی بڑھے گی وہ نیچے جب میں سکرول ڈاؤن کروں گا تو آپ کو تمام چیزیں یہاں پر مل جائیں گی تو ہاؤس جو ہے نا آپ کا پانچ مرلہ ہونا چاہیے پانچ مرلہ آپ لے سکتے ہیں تو مارک اپ جو ہے مارک اپ کیا ہے جی مارک اپ مطلب آپ کو کتنا اس میں سود دینا پڑتا ہے سود اس میں بیسیکلی کیبور جو اسلامی قانون کے مطابق ہے وہ آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے تو آپ کو پانچ فیصد پہلے پانچ سال کے لیے اور دس چھ سال سے لے گا دس سال تک آپ کو سات فیصد اور دس سال سے ابو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کیبور کے ذریعے آپ کو سات فیصد دیا جاتا ہے اب یہاں پر ہے جی سوری آپ سے لیے جاتا ہے ریکوائر ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جی ریکوائر ڈاکومنٹس آپ کا آپ کشناتی کارڈ آپ کی ایک تصویر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے پروف آف انکم آپ مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات ٹھیک ہے ریسنٹ پاسپورٹ سایت ساویر آپ کی پروف آف انکم اور ٹائٹل داکومنٹ فور پروپرٹی ٹو بی مارکیج وہ داکومنٹ جو کہ آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے امسال کے طور پر آپ کے گھر کے کاغذات ہیں ریجسٹری وغیرہ آفر پروپرٹی شوڈ بھی فری فرام اینی بار اینڈ چارجز جو آپ کو پروپرٹی جو انا آپ آفر کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی چارجز یا باہر نہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد انسٹالمنٹ پلان سب سے امپورٹن انسٹالمنٹ پلان اگر آپ پانچ لاکھ سے لے کر سات لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تک آپ جو ہے نا وہ لون لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو لون ملے گا لیکن لون کی اماؤنٹ کی پیمنٹ کیسے کرنی آپ نے جو پہلے اگر پانچ لاکھ لیتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار تین سو تین روپے آپ کو منتلی انسٹالمنٹ کرنی پڑے گی اچھ اپس کے بعد اگر آپ سات لاکھ لیتے ہیں تو سات لاکھ میں آپ کو سات ہزار چار سو پچیس روپے مہانہ آپ دس لاکھ لیتے ہیں تو آپ کو دس ہزار چھسو سات روپے آپ بارہ لاکھ لیتے ہیں تو بارہ لاکھ پہ آپ کو جو ہے نا بارہ ہزار سات سو اٹھائیس ٹھیک ہے اور اگر آپ پندرہ لاکھ لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا اس میں بارہ ہزار سات سو اٹھائیس روپے پندرہ لاکھ پہ پندرہ ہزار ایک سو نوے روپے اور اس کے بعد جو ہے نا اٹھارہ لاکھ پہ انیس ہزار بانوے روپے اور بیس لاکھ پہ آپ کو اکیس ہزار دو سو تیرہ روپے آپ منتعلی انسٹارلمنٹ آپ کا دس سال کا جو پلان ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اب بیس سال کا جو پلان ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی ایزی ہے کیسی ایزی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو تین تی سو روپے تین ہزار تین سو روپے آپ کو مہانہ کس دینی بڑھتی ہے اگر آپ پانچ لاکھ روپے لون لیتے ہیں اور آپ سات لاکھ لیتے ہیں تو آپ کو چار ہزار دس لاکھ لیتے ہیں تو آپ کو چھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تیرہ ہزار دو سو روپے منتلی انسٹالمنٹ اگر آپ بیس سال کے لیے آپ انسٹالمنٹ لینا چاہتے ہیں تب آپ کو پی کرنے پڑیں گے اس میں جو امپورٹن چیز ہے کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو سمپل آپ نے جو ہے نا اس میں یو بینک مائکرو فننس بینک آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے جی کونسی سکیم ہے یو بینک لون ہوم لون گورنمنٹ مارکپ سبسیڈی تو اس سبسیڈی کے تحت آپ کو لون دیے جاتا ہے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ